موسیقی آکاشوانی اورنگاباد بشیر الدین چشتی سے علاقائی قبریں سنیے وزیر اعظم نرندر مودی نے تیقن دیا ہے کہ مرکزی حکومت مہاراست کو قہد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فنڈ کی کمی ہونے نہیں دے گی اور وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم کے ذریعے ریاست کی مدد کی جائے گی وکل احمد نگر کے شڑی میں وزیر اعظم رہشی اسکیم کے تحت مکانوں کی تقسیم کے بعد منقضہ اجلاس سے قطاب کر رہے تھے دہی علاقوں میں وزیر اعظم رہشی اسکیم کے تحت دھائی لاکھ خاندانوں کو گھروں کی چابیاں سپرد کی گئیں اس موقع پر وزیر اعظم نے ان گھروں کو خاندانوں کے قوابوں کی تعبیر قرار دیا انہوں نے کہا کہ سماج کے مالی طور پر پسماندہ طبقات کو گھروں کی فراہمی غریبی کی قاتمے کی طرف اہم قدم ہے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ان کی حکومت نے غریب اور متوسط طبقات کے لیے اپنے حق کے ذاتی مکانات کی فراہمی کی قاطر بھرپور کوشش کی ہے اس موقع پر انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے گزشتہ چار برسوں میں سوہ کروڑ مکانات کی تعمیر کا دعویٰ بھی کیا قبل عظیم وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزیر اعظم رہشی سکیم سے استفادہ کرنے والوں سے گفت و شنید کی اور شرڈی میں دس میگا وارٹ شمسی طبانائی پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا پنجاب میں امرسر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر جوڑا پھاٹا کے قریب ریلوے پٹیوں پر کھڑے افراد پتھانکور امرسر ریلوے اور ہاورا ایکسپریس کی زد میں آگئے کل ہوئے اس حادثے میں اکسٹھ لوگ ہلاک اور بہتر زقمی ہو گئے یہ لوگ پٹیوں پر کھڑے ہو کر راون کا پتلا جلائے جانے کی تقریب دیکھ رہے تھے حادثے کے بعد اس ریلوے لائن پر ٹرینوں کی آمدرفت روک دی گئی ہے اور وزیر اعلا امرندر سنگھ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے ریاست کے گنہ توڑنے والے مزدوروں اور ان کے قاندانوں کی فلا و بہبود کے لیے عوامی رہنما گوپینات منڈے اوستوڑ سماجک سرکشا یوجنا کے نفاس کا حکم نامہ کل جاری کیا گیا اس فیصلے کے مطابق ابتدائی مرحلے میں مختلف حکومتی محکوموں کے مکانات کی تعمیر اولڈ ایج ہاؤسز اور تعلیمی منصوبوں کی معارفت ان مزدوروں کے لیے فنڈ کی فراہمی کو لازمی قرار دیا گیا ہے آخری رسومات کے لیے مالی مدد اسکیم، طبی، زجکی، ضعیفی میں مدد اور پروبیرنٹ فنڈ جیسے منصوبوں کی تجاویز اس حکم نامے میں بیان کی گئی ہیں گنہ توڑ مزدوروں کی زندگی کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے گنہ توڑ مزدور مطالعہ گروپ کی قیام کی بات اس فیصلے میں کہی گئی ہے ناسک زلے میں قہد کی صورتحال کے باوجود زلے کے آبی منصوبوں سے مراتفالہ کو پانی فراہم کرنے پر کل ناسک میں زلے کی کل سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی کے اجلاس میں سخت مقالفت کی گئی یہ اجلاس کل شب منقض کیا گیا اس میٹنگ میں سنیچر کو اس خصوص میں ممبئی ہائی کوٹ کی اورنگاباد بینچ میں درقواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا مراتفالہ کے لیے پندرہ اکتوبر سے قبل ناسک اور احمد نگر ازلا کے آبی منصوبوں سے پانی کی ادم فراہمتی کے حکومت کے عمل کے خلاف ممبئی ہائی کوٹ کی اورنگاباد بینچ میں پہلے سے دائر مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ بھی اس میٹنگ میں کیا گیا ممبئی ہائی کوٹ نے پروفیشنل آوڈیو اور لائٹنگ اسوسیشن کی اس درقواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں عوامی مقامات پر ڈی جے کے استعمال پر آیت پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور دوبارہ ڈی جے پر آیت مسکورہ پابندی کو بحال کر دیا ہے اس درقواست میں اسوسیشن نے گنیش اور نوراتری عصو قتم ہونے کے بعد ڈی جے کے استعمال پر آیت پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا عدالت نے کہا کہ ریاستی حکومت نے بھی ڈی جے کے استعمال پر پابندی کو برقرار رکھا ہے ماہ و نواز تحریک کی محققہ کیپٹن اسمیتہ گائکوار نے کہا ہے کہ ماہ و نوازیت ملک کی اندرونی سلامتی کے لیے نقصان دے ہے انہوں نے اس قیال کا اظہار کیا کہ ماہ و نواز ملک سے جمہوریت اور دستور قتم کرنا چاہتے ہیں پرہاد جی ابھینکر میموریل لیکچر سیریز کے تحت شہری نکسالیزم اور قومی سلامتی کو لاہق قطرات کے عنوان پر موصفہ کل اورنگ آباد میں خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ نکسالائٹس ہتیاروں کے بلبوتے پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قبائلیوں کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لاتور زلے کے رابطہ وزیر سنبھاجی پاٹل نلنگے کر نے لاتور زلے کی تمام بلدیاجات نگر پنچائتوں اور تمام پنچائت سمتیوں کو پانی کی قلص سے متعلق ریپورٹ تیار کر کے زلہ انتظامیاں کو پیش کرنے کی ہدایت دی ہے وزیر موصف کل لاتور میں ربی موسم کے نہر مشاورتی کمیٹی کے جائزاتی اجلاس میں مقاطب تھے علاقائی قبریں قتم ہوئیں موسیقی